معشین خریدتے ہیں کوئی بھی اس fo فال نہیں وہ اسے ڈیبیٹ ہو جاتے گاً کیش دیدہ تو کیش کرائیڈ اگر ہم چیک دیتے ہیں تو بانٹ کریڈٹ اگر ہم اداب کرتے ہیں تو Bruno craditer اس بندے کو کہتے ہیں 하는 بندے کو کہتے ہیں جو بندہ ہمیں مشین دے رہا ہوتا ہے اس کو ردیٹر ہے یا اس کا نام لکھ لیکتے ہیں اس بندے کا کیا لکھ نام لکھنے ہیں ٹھیک ہو گیا ویس جب بیٹا ہم ڈیپریسییشن لیتے ہیں تو ڈیپریسییشن ایکسپینس ہے وہ ڈیبیٹ ہو جاتا ہے اور اس کے لیے ہم ایک نومینل اکاؤنٹ کی ریئیٹ کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں پروویزن فار ڈیپریسییشن جس کو ہم کیا کہتے ہیں پروویزن فار ڈیپریسییشن اس کو ہم کریڈٹ کر دیتے ہیں اور جب سال کا انڈ ہوتا ہے نا ویس تو اس ڈیپریسییشن کو ہم کریڈٹ کر دیتے ہیں اور پروفٹ اینڈ لاؤس کو ڈیبیٹ کر دیتے ہیں ڈیپریسییشن کو بیٹا کریڈٹ کر دیتے ہیں اور پروفٹ اینڈ لاؤس کو ڈیبیٹ کر دیتے ہیں اب ویس دیکھو نا بیٹے یہ میں اس نے دو میتھ یہ میں اس نے کہا ہے کہ ایک پلانٹ ہے اتنا اس کی اکیمولیٹڈ ڈیپریسییشن اتنی ہے اور اس کا جو ہے بیٹے نیا پلانٹ ہم نے فرس جولائی کو اتنا خرید ہے اب وہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ اس کی ڈیپریسییشن نکالیں کس کس میتھڈ سے سر اس نے میتھڈ کہا ہے ایک تو کہا ہے سٹریٹ لائن اور دوسرا کہا ہے اس نے ریڈیوسنگ بیلنس بیٹے میں پہلے آپ کو وان اور تھری کیس سمجھانے لگا ہوں وان اور تھری کیس میں وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے ڈیپریسییشن فل لیئر کی لینی ہے آپ نے چاہے شروع میں کوئی ایسٹ آیا ہو یا بعد میں آیا ہو آپ نے ڈیپریسییشن پورے سال کی لینی ہے چاہے ایسٹ شروع میں آیا ہو یا آخر میں آپ نے ڈیپریسییشن پورے سال کی لینی ہے سال ویس بیٹے دیکھو ایک چیز یاد رکھنا جب بھی ہمارا ہوتا ہے ہم کیا بنانے لگیں سر ہم مشینری کا یا پلانٹ کا اکاؤنٹ بنانے لگیں یہ اس کی ڈیبیٹ سائیڈ ہے اور یہ اس کی کریڈٹ سائیڈ ہے بیٹا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ کیا ہے اس کا بیلنس سر یہ بیلنس اوپر لکھا ہوا ہے بی بیگننگ بیگننگ یہ اس کا کون سا بیلنس ہے بیگننگ یعنی سال کے شروع میں پچیس ہزار روپے کی مشین ہمارے پاس تھی ہم نے بٹا فرس جولائی کو بیس ہزار کی اور خریدی تو اب ٹوٹل ہوگا ہے ہمارے پاس کتنی بن گئی سر ٹوٹل ہمارے پاس پورٹی فائیو کی بن گئی ٹھیک ہے بٹا اب ہم نے اس پہ لینی ہے سر ڈیپریسییشن سر ڈیپریسییشن جو ہے نا دیکھیں آپ پتہ ہے کیا کریں سر یہ 25,000 کی مشین آئی ہے نا 25,000 کی ٹھیک ہے تو یہ ہماری جو بٹا مشین ہے نا میں آپ کو اوپر ایک مرد دکھاتا ہوں یہ جو پرانی مشین ہے نا ویس 25 کی اس میں سے بٹا یہ دیکھو ٹین تھاؤزنڈ کی ڈیپریسییشن اس کی آل ریڈی اکیمولیٹڈ ہوتا ہے جو آل ریڈی ڈیپریسییشن ہو چکی ہوتی ہے ویس بیٹا پچیس ہزار کی مشین تھی اس پہ کتنے کی بیٹے دس ہزار کی ہو سر یہ اس کے ساتھ آپ نے نیچے والے کے ساتھ کیوں نہیں لنک کی بیٹے دیکھو یہ فرس جینوری ہے یہ بھی فرس جینوری ہے تو اس کا مطلب ہے یہ آپس میں لنک ہے نا یہ فرس جولائی کے ساتھ لنک تو نہیں ہو سکتی تو پرانی مشین میں سے اس کی پرانی ڈیپریسییشن مائنس کی اور اس پہ بیٹا کتنا ریٹ اپلائی کرنے سر اس پہ ریٹ اپلائی کرنے دس پرسنٹ بیٹے پچیس میں سے دس کیا ففٹین رہ گیا ٹین پرسنٹ اپلائی کیا تو ڈیپریسییشن کتنی نکل آئی ففٹین تھاؤزنڈ اور بیٹا نئی نئی مشین کتنے کی آئی ہے نئی کتنی آئی ہے سر نئی آئی ہے ٹوینٹی تھاؤزنڈ نئی بیٹا کتنی یا میس پرینٹنگ تو نہیں ٹوین ہنڈرڈ کی ہوگی ہے ہاں جی بیٹا یہ دیکھو نا ٹوینٹی فائیف میں سے ٹین ٹین گیا ٹوین تھاؤزنڈ رہ گیا اب اس پہ دس پرسنڈ دینا ہے تو ٹوین ہنڈرڈ نکل آیا ٹیک ہو گیا اب بیٹا یہ جو نئی مشین آئی ہے وہ کتنے کی آئی ہے سر وہ آئی ہے ٹوینٹی کی ٹوینٹی کا ٹین پرسنڈ ہو تو ٹو تھاؤزنڈ کیا جائے گا ٹو تھاؤزنڈ ٹو تھاؤزنڈ اور ٹو مل کے ٹھرٹی فائیف ہو گیا تو بیٹا ٹین پرانے والا اور ٹھرٹی فائیف یہ والا یہ مل کے ٹھرٹین تھاؤزنڈ فائیف انڈرڈ ہو گیا کیا ہو گیا ٹھرٹین تھاؤزنڈ فائیف انڈرڈ ہو گیا یہ کون سا بیلنس میتھڈ ہے بیٹا ڈیمینشنگ یہ کون سا ہے ڈیمینشنگ اب میں یہ question اب دیکھو نا یہ 10 پرانے والی ویس یہ depreciation 10 پرانے والی accumulated ہے اور 35 والی مل کے کتنا بن گیا 13,500 balance carry forward اب بیٹا میں آپ کو part number scenario number 3 پہ لے کے جا رہا ہوں ویس نئی machine ہم نے کتنے کیلئی تھی سر نئی ہم نے 20 کیلئی نئی ہم نے کتنے کیلئی 20 کی اور پرانی کتنے کی پڑی ہے 25 کی 25 کی پرانی ہے نئی 20 کی ہے مل کے 45 بن گیا بیٹا پرانی depreciation کتنی ہے سر پرانی ہے 10,000 پرانی 10,000 اب یہ دیکھو یہ method کونس ہے straight line کونس ہے بیٹا straight line straight line ویس وہ method ہوتا ہے جس میں depreciation cost پہ لیتے ہیں کس پہ لیتے ہیں تو پہلے کی cost کتنی تھی 25 دوسرے کی cost کتنی ہے 20 اس کا بھی 10% لو اس کا بھی 10% لو 4500 نکل آئے بیٹا اس میں کیا کریں گے سر پچھلے میں تو ہم نے 25 میں سے 10 minus کیا تھا پھر 10% لیا تھا ویس اس method کا نام تھا reducing balance اس method کا نام تھا reducing balance تب ہی ہم نے 25 میں سے 10 کو minus کیا تھا اور پھر ہم نے 10% لیا تھا پرانی مشین پہ اور نئی مشین پہ direct 10% لے ریا تھا نئی مشین پہ direct 10% لے ریا تھا لیکن اب issue یہ ہے کہ اس case میں کیا ہے یہ method ہے straight line method اس میں کیا کریں گے اس پہ بھی 10% لیں گے اور اس پہ بھی 10% لیں گے دونوں پہ 10% لیں گے اور direct لے دیں گے straight line میں جتنے کی چیز آئی ہوتی ہے اتنے پہ depreciation لیتی ہیں پہلی 25 کی آئی 25,000 کا 10% ویس کتنا بنتا ہے سر 2500 2500 روپیہ بنتا ہے 20,000 کا 10% 2000 دونوں کو add کرو تو 4500 بنا کے نہ بنا سر بلکل بن گیا بلکل بن گیا بیٹے اب یہ 4500 آ گیا یہ دونوں آپس میں add ہو کہ یہ بن گیا اچھا یہ تو ہے اب ہم scenario number 2 پہ جا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں reducing balance سر reducing balance میں جو balance بچتا ہے اس پہ لیتے ہیں چلو تو پھر لو یہ بٹا وہی پرانی مشین 25,000 کی نئی 20,000 کی مل کے 45,000 10,000 کی کیا ہے پرانی depreciation تو میں نے آپ کو کیا بتایا 25 میں سے 25 میں سے مہینے بنتے ہیں اکاؤنٹس جو company کے ہوتے ہیں وہ 6 میں وہ close ہوتے ہیں کب 6 months کے بعد sorry 12 دسمبر میں close ہوتے ہیں company کے اکاؤنٹس دسمبر میں close ہوتے ہیں اس لیے ہم جولائی سے لے کر دسمبر تک 6 مہینے بنتے ہیں چھے مہینے بیٹا یہ مشین یوز ہوئی ہے یوز منت اوپر ٹوٹل منت نیچے پھر بتاتا ہوں 20,000 کی مشین آئی 10% rate apply کیا depreciation کا جولائی سے لے کر دسمبر تک ویس کتنے مہینے یوز ہوئی بیٹا 6 منت اور ڈیوائیڈ بائی 12 تو بیٹا آنسر 1000 آگیا اب یہ ان کو ایڈ کرو اپس میں 2500 depreciation نکال آئی اور وہ ادھر چلی گئی سر پہلے ہم نے کیوں نہیں چھے مہینے لیا بیٹا پہلے اس نے کہا تھا ٹائم کی بجائے اس نے لکھا تھا فول year بیٹا جب وہ لکھے گا نا فول year کی لینی ہے تو پھر ہم 6 12 نہیں کریں پھر 12 بائی 12 پورے سال کی لیں پھر کیا کریں پورے سال کی لیں 12 بائی 12 کریں کیا کریں پورے سال کی لیں 12 بائی 12 کریں کیا کریں اور اگر وہ ٹائم کا ذکر کرے گا تو ٹائم دیکھو 6 مہینے 6 بائی 12 کر لیں گے ٹھیک ہو گیا اب بیٹے لاسٹ ہمارا سنیریو ہے سنیریو نمبر فور آپ دیکھو یہ سٹریٹ لائن ہے سٹریٹ لائن میں ڈیپری سیییشن کس پہ لیتے ہیں کس پہ 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 پہلی مشین کی کس ٹوئنٹی فائی اس کا ٹین پرسن لو ٹوئنٹی فائی تھاوزن نکلا دوسری مشین کی کس 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 ٹوئنٹی تھاوزن اس کا ٹین پرسن لیکن اب یہ دیکھو ٹائم کا خیال رکھنا ہے جولائی سے لیکن دسمبر تک سکس پائی ٹوئی تو یہ ہمارا آگیا بیٹا ٹھرٹی فائی ہنڈڈ ٹھیک ہے تو یہ ہماری وہی پرانی مشین نئی مشین مل کے فارٹی فائی بیٹا ٹین تھاؤزن ہماری پروویزن ہے ڈیپری سییشن کی تھرٹی فائی ہنڈڈ اس میں ایڈ ہو جائے گا تو ٹھرٹین تھاؤزن ٹائف ہنڈڈ نکل آئے گا ٹھرٹین تھاؤزن ٹائف ہنڈڈ نکل آئے اب بیٹے ہمیں اس کی کرنی ہے انٹری جب ہم کسی بھی ایسٹ کو بیچتے ہیں تو اس وقت کیا انٹری ہوگی بیٹا بیچنا ہوتا ہے ڈسپوز کرنا تو فکس ایسٹ ڈسپوزل اکاؤنٹ جب ایسٹ آیا تھا تو ڈیبیٹ ہوا تھا جب جا رہے تو کریڈٹ ہو جائے گا تو ویس جب ایسٹ آیا تھا تو ڈیبیٹ ہوا تھا جب جا رہے تو کریڈٹ ہو جائے گا اور ہم ایک نومینل اکاؤنٹ بنائیں گے ایسٹ ڈسپوزل اکاؤنٹ اس کو اس کی جگہ ڈیبیٹ میں لکھتے گے بیٹا پروویزن ہم نے کریڈٹ میں لکھی تھی اوپر یاد ہے تھوڑی دیر پہلے ہم نے پروویزن فار ڈیپیسییشن اینٹری میں کریڈٹ میں لکھی تھی بیٹا اب اس کو ڈیبیٹ کر کے ڈسپوزل میں ڈال دیں گے کدھر ڈال دیں گے ڈسپوزل میں ڈال دیں سر نیکس یہ ہے کہ اکیمولیٹ یہ بیٹا یہاں اکیمولیٹ پروویزن فار ڈیپیسییشن لکھنا ہے اچھا جب بیٹے وہ بک جائے گا اور ہمارے پاس کیش آئے گا سر ہم کیش کو ڈیبیٹ کر دیں گے کیش نہیں تو چیک ملا گا ہم بینک کو ڈیبیٹ کر دیں گے اور اس ایسیڈ ڈسپوزل اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دیں گے ایسیڈ ڈسپوزل اکاؤنٹ تو ہم کیا کریں گے اس ایسیڈ ڈسپوزل کو ڈیبیٹ اور انکم سٹیٹمنٹ کو کریڈٹ اور اگر ہمیں لاؤس ہوگا ایسیڈ کے بیچنے پہ ڈسپوزل کو کریڈٹ اور انکم سٹیٹمنٹ کو ڈیبیٹ ٹھیک ہے تو ایس پتر جب ہم نے بیچنے کی تیاری کی تو یہ انٹری جب ہم نے مشین ہے جس کا سیونٹی تھاؤزنڈ کا بیلنس ہے اور اس کی بیٹا ڈیپریسییشن کتنی ہے سر اس کی ڈیپریسییشن ہے ففٹی تھاؤ ٹھیک ہوگیا بیٹے اب اس نے بیٹا وہ ففٹین تھاؤزنڈ کا بیش دیا سر سب سے پہلے ہم بنائیں گے مشین اکاؤنٹ مشین اکاؤنٹ کی ڈیپیڈ میں لکھیں گے اس کا بیلنس اور اسی بیلنس کو اس کو ہم ڈیسپوزل میں ڈال دیں گے اسی بیلنس کو بیٹا کان ڈال دوگے ڈیسپوزل اکاؤنٹ بیٹے جو سیونٹی تھاؤزنڈ کی مشین تھی اس کو ہم نے جب بیچا تو اس کے بیلنس کو ہم نے کدھر ڈال دیا ڈیسپوزل میں تو اب اس کا کلوزنگ بیلنس زیرو ہو گیا بیٹے اسی طرح اکیمولیٹی ڈیپریسییشن کا بیلنس بیلنس براڈ ڈاؤن کتنے فائف تھا یہ بیٹا ففٹی تھاؤنڈ ہے کیا بیٹے ففٹی تھاؤنڈ یہ غلط لکھا ہے فائف بیٹا وہی ففٹی ادھر آ گیا ڈیسپوزل میں تو کیری فارورڈ نیل ہو گیا اب ہم بیٹا بنانے لگے ہیں ایسٹ ڈیسپوزل اکانڈ یاد رکھنا اویس پتر یہاں پہ ایسٹ کی ڈیبیٹ میں آتی ہے مشین ادھر آتی ہے پروی ین فار ڈیپریسییشن ادھر آئے گا لاؤس یہ اکانڈ بہت امپورٹنٹ ہے یہ کرنا ہے کہ ادھر مشین کا بیگننگ بیلنس آتا ہے ادھر اس کی پرویزن آتی ہے ادھر کیش آتا ہے سر اس میں سے ان دونوں کو مائنس کرتے ہیں تو یہ ہمارا لاؤس نکلا آتی کیا نکلا آتا ہے بیٹا لاؤس نکلا نکلا آپ یہ اس میں سے یہ اور یہ منس کریں 2000 کا پروفیٹ ہو گیا بیٹا 2000 کا کیا ہو گیا پروفیٹ ہو گیا تو ڈسپوزل ایکاؤون میں نے دو آپ کو بتائیں یہ نیچے والے نہیں کرنے یہ والے نہیں کرنے ویس یہ والا بھی نہیں کرنا یہ والا بھی نہیں کرنا یہ والا بیٹے باز وقت کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنا پرانا ایسٹ دے کے اور نیا ایسٹ لے لیتے ہیں چیگہ ہے فور سیلنگ دے ایسٹ پر کنسیڈویشن سچ اللہنس اس نون ایز پریڈ ان اللہنس بیٹے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے گھر پرانا فریج پڑھا وہاں نیا فریج لے آتے ہیں تو وہ پرانے فریج بیٹا جو ہوتا ہے نا وہ پوری قیمت پہ نہیں بکھتا وہ پوری قیمت پہ نہیں بکھتا وہ کم قیمت پہ بکھتا ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں وہ جو جتنی اس میں کمی ہوتی ہے نا اس کی قیمت میں جتنی کمی آتی ہے اس کو کہتے ہیں trade in allowance اس کو کیا بولتے ہیں trade in allowance اب trade in allowance بیٹا کیا کریں گے ہم cost consideration میں trade in allowance کو جب ہم add کرتے ہیں تو cost of new asset نکل آتی ہے اور اگر ہم نے cash consideration cash consideration ہوتا ہے کہ ہم نے اس بندے کو کتنے پیسے cash کی صورت میں دینے ہیں اگر ہم نے وہ نکالنے ہو تو وہ کیسے نکلیں گے سر جو cost ہوگی نا نئے asset کی اس میں سے جتنا ہمیں اس نے discount دیا ہے نا اس کو ہم بیچ میں سے minus کر دیں جتنا ہمیں اس نے کیا دیا ہے discount دیا ہے وہ ہم اس میں سے minus کر دیں گے کیا کر دیں گے minus کر دیں گے trade in allowance کیا ہوتا ہے سر میں بیٹے دوبارہ بتا دیتا ہوں trade in allowance وہ allowance ہوتا ہے کہ جب ہم پرانا asset کسی کو دیتے ہیں نا بیٹے تو وہ ہمارے جو ہم نیا asset خریدتے ہیں اس کی قیمت میں کمی کر دیتے ہیں جتنی وہ کمی کرتا ہے اس کو ہم trade in allowance کرتے ہیں تو یار ہم پرانا فریج میں نے دیا پانچ ہزار روپے کا بیٹا نیا فریج آ رہا ہے پچاس ہزار کا اب وہ مجھ سے کتنے لے گا سر وہ آپ سے 45 لے گا کتنے لے گا 45 تو 45 میری cash consideration ہو گئی اور 5000 بیٹا وہ جو پرانا asset میں نے دیا ہے نا اس کو پانچ ہزار روپے وہ اس کا مجھے دے رہے ٹھیک ہے اچھا بیٹے یہ آپ نے نا یہ جو important tips to remember آپ نے ایک دفعہ اس کو لازمی پڑھنا ہے یہ important tips جو 15 لکھی نہیں ہیں ان کو لازمی ایک دفعہ دیکھ لینا ہے باقی یہ objective نیچے آپ نے دیکھ لینا ہے کل سے ہم chapter number 11 لیکن یہ 15 points آپ نے ویس لازمی ایک دفعہ دیکھنا ہے یہ والے اس کو مکمل کرو اس کو آج مکمل لازمی کرو good luck بٹا thank you sir